ہیلو جی اسلام علیکم دوستو کیا لچالا آپ کے امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے سو جی آج ہماری سائٹ پہ ہم کنکریٹ سائٹ مکس کر رہے ہیں کاسٹ ان سیچو جس میں ہم نے ڈسٹیبوشن باکس بجلی کے جس کو ڈی بیز کہتے ہیں اس کی کنکریٹ ہم کرنے لگے ہیں اور ساتھ سٹیٹ پولز ہیں جو ان کی فانڈیشنز کی ہم کنکریٹ کریں گے یہ کچھ آرڈ ہی ہم نے یہ کنکریٹنگ کی ہوئی ہے تو یہ سارا ویو ہے آپ کے سامنے چار انکر بولٹ ہیں اور یہ پائپ ہم نے چھوڑا ہوا ہے کنیکشن کے لیے تو یہ فانڈیشن ہم زمین کے اندر انسٹال کر کے تو انڈرگراؤنڈ جو الیکٹیفکیشن سسٹم ہے اس میں ہم یوز کرتے ہیں یہ کچھ فارم ورک ہم نے ادھر اس کا تیار کیا ہوا ہے یہ بھی ہم پور کریں گے آج انشاءاللہ اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں چھ میٹر کے پول ہیں آٹھ دس بارہ میٹر کے پول ہیں اور اسی حساب سے ان کی فانڈیشنز ہیں اور یہ ہماری ڈی بیز والی سائیڈ ہے ڈی بیز فانڈیشنز ہے جو اندر سریعہ اس کا باندھا ہوا ہے یہ انکر بولٹ ہیں جو کنکریٹنگ کے بعد ہم اوپر اس کے فکس کر دیتے ہیں جس کے اوپر ہم نے ڈی بی کو فکس کرنا ہوتا ہے تو یہ ہر ڈی بی میں ہم چار فکس کرتے ہیں ہیزن کلاس اوپر ڈالا ہوا ہے کیورنگ کے لیے یہ اندر سے ویو ہے یہ زیارہ زمین کے اندر انسٹال ہو جاتا ہے اور نیچے سے کیبل پھر اوپر ڈی بی میں شیفٹ کر کے اس کو کنکشن کرتے ہیں تو یہ ڈی بی فانڈیشنز ہیں ڈیسٹریبیشن باکس جو بجلی کے کام کے لیے یوز ہوتے ہیں انڈرگراؤنڈ الیکٹریفکیشن سسٹم کے لیے یہ فرمے آگے سیٹم نے دیار گیا ہو ہے اس کا اندر سے سٹیل ہے سٹیل باندھا ہوا ہے اس میں سپیسر رکھ کے تو اس کی ہم کنکریٹ کر دیں گے یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں مین پور لگی ہوئی ہے اس کو پور کرنے کے لیے اور فارمر کو جو این آئیلنگ کی ہوئی ہے یہ پرپر اور یہ ایک پرانا ٹریڈیشنل وے ہے جو ہمارا کنکریٹ کا اس کے ساتھ کنکریٹ یہ وائبریٹر پڑا ہوا ہے اور یہ کیجز پڑی ہیں جو ڈی بیز کے اندر ہم سریعہ ڈالتے ہیں وہ یہ کاسٹ ہو چکی ہے یہ کاسٹ ہو چکی ہے اس کے اوپر نیرو کی فنشنگ لگا رہے ہیں اور اینکر بولڈ جو ہے وہ یہ دیکھیں اینکر بولڈ لگا رہا ہے بندہ اس کے اوپر پھر ابھی انسٹال کروں گا ابھی فریش کنکریٹ ہم نے پور کی ہے تو اس کے اوپر وہ فریم رکھتے تو اس کی جو پوزیشننگ ہے درائنگ اور سپیسیفکیشن کے لحاظ سے اس کو یہ پورا کر لے گا یہ دیکھیں یہ اس نے اوپر فریم لگا کے جب وہ ہمارے ڈی بیز کے انکر بولڈز ہیں جس کے اوپر ڈی بیز ہم نے فکس کر رہی ہیں اس کی پوزیشننگ جو ہے نا وہ اس فریم کے ساتھ ہم نے اس کو اڈریس کر لیتے ہیں تو یہ باقی ہیں ساری ہماری ڈی بیز جو ہم نے اس کی کاسٹ کی ہیں ساری یہ ویو آپ کے سامنے تو اس کو ہم ابھی اٹھائیس دن کے بعد اٹھا آگے تو سائیڈ پہ پلیس کر دیں گے انڈرگرانڈ الیکٹریفکیشن سسٹم کے لیے ان کو ابھی سات دن ہوئے ہیں تو ان کو ہم اٹھا آگے اٹھائیس دن بعد شفٹ کریں گے تو یہ مین پار مینولی ویل بارو سے مکسر سے کنکریٹ آتی ہے ہماری اور اس کو آگے ہم اس کے جو ہم نے فرمے بنائے ہوئے ہیں اور یہ کنکریٹ کاسٹنگ ہو رہی ہے کنکریٹ پورنگ اور یہ پولز فانڈیشن ہے جو سائیڈ پہ فکس ہوئی ہوئی ہے اسی طرح یہ ڈی بی فانڈیشن ہیں اس طرح ہم اس کے اوپر ڈی بیز فکس کر لیتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سکتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسلام علیکم موسیقی